کیوں اس کے تصور میں دن رات گزرتے ہیں اس حسن کی خوشبوں سے جذبات مہکتے ہیں شاید کہ میرے دل کی یہ آواز کبھی سن لے ارمانوں کے یہ وادل کھلتے نہ بنستے ہیں اس تیار کے رستے کی منزل ہے بہت ہی دور سننے دل مجبور سننے دل مجبور سننے دل مجبور ان کپڑوں میں تم بہت تیاری لگتے ہو تم میری سیپ لگتے ہیں سیپ پہنے میں پہنوں ایک ہی بات ہے ایک ہی بات نہیں ہے وہ چوڑیاں میں آپ کے لے رائے ہیں اینا کو برین ٹوور ڈائیو میں سورے جس کا ہم نے خطشا تھا ہی بات نہیں آپ پریشان مت ہو بکرز بہت ہی سٹیج ہے ہم دوائیوں کے ساتھ ٹیکل کر سکتے ہیں بلکہ کمپلیٹلی ریز کریں گے اب پہ کے بات آپ نے تو پہننا اور نہیں چھوڑ دیا بچہ دل ہی نہیں کرتا سا موسیقی موسیقی میں رات سے سوچ سوچ پر پاگل ہو رہا ہوں تم یہاں کھڑی گپے ہیں ماریو وہ بھی زین کے ساتھ ہے سوپیان میرے ڈیڈ بندگی کوشش مط کرو میرا ٹیسٹ ہے ابھی اور مجھے پڑھنا ہے میری زندگی عذاب میں ڈال کے تمہیں پڑھائی کی بڑھی ہے ایدھر ہی رکھو ارے تم تو ایسے بہیف کر رہے جیسے کہ میں تمہاری پروپیٹی ہوں تمہاری کلپنٹ یا پر تمہاری پیونسے موسیقی 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 کافی عرصے سے تمہیں پرپوز کرنا چاہا رہا ہوں اور عمت ہی نہیں مجھے زین بلا رہا ہے ہم بات میں بات کریں کہ مجھے پڑھنا ہے ابھی اچھا تو پھر جاتے جاتے یہ بتاتی جاؤ کہ 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 روحیل کے ساتھ کیسے کی موسیقی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا سوپیان کبھی تم روحیل کے بارے میں بولتے ہو کبھی تم زین کے بارے میں بولتے ہو میں میڈل کلاس لڑکی نہیں ہوں جیسے میرے لڑکیاں دوست ہیں ویسے ہی میرے لڑکے بھی دوست ہیں اور تمہیں یہ حق دیا کہ اس نے اور ہاں میں نے تمہیں کب یہ کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں تمہیں غلط پہمی ہوئی ہے سوپیان میں تمہیں صرف ایک اچھا دوست نمجھتی ہوں اور ہاں شاید اب ہم دوست دینا رہ سکیں کیونکہ تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں سوپیان اب سوپیان بیٹھا سوپیان بیٹھا سوپیان بیٹھا دیکھ تو ہوگا کسی وڈیرے کا بیٹھا لیکن ہم دونوں کے بیچ میں مد بھولیں میں اس سے ڈیریکٹ بات کر رہا تم سے بات نہیں کرنا چاہتی کیوں اسے ہر ایس کر رہے ہو سیب سیب میری بات سرو سیب نہیں سیب میں نے تمہارے حلاب کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا لیکن میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے سوپیان میں تمہیں صرف اپنا ایک اچھا دوست سمجھتی ہوں تمہیں غلط فیمی ہوئی ہے میں مانتی ہوں ہم لوگے دوستی بہت زیادہ ہے تم نے میرے گھر آنا دانا شروع کر دیا تو اس کا یہ مصبب تو نہیں کہ میں نے تمہیں پسند کرنا شروع کر دیا میرے تم صرف ایک اچھے دوست ہو سوپیان اور کچھ بھی نہیں میں جا رہے ہوں مجھے اپنے ٹیسکے تیاری کرنے ہیں بائی مجھے اپنے ٹیسکے تیاری کرنے ہینا تم ہی تو سہر سے کہتی تھی کہ ہم ٹین ایجرز نہیں ہیں لڑکیوں جیسی بے سبری کیوں ہیں پھر اے کیا کروں مجھے کسی پر قرار کیوں نہیں آرہا دو دن سے اس نے بات نہیں کیا مجھ سے میں میں پھر بند سی ہو رہی ہوں شاید مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے عادت یا پھر محبت نہیں اس میں محبت کی کیا بات ہے بس روحیل اچھا لڑکا ہے سنسیر ہے میری روح کی بند گریں اس نے کھولی ہیں میں اس کی احسان مند ہوں بس اور کیا اتنی سی باتیں تمہاری بے کراری تو کچھ اور کہہ رہی ہے نا تم سب کچھ اٹلا سکتی ہو لیکن اپنے آپ سے تو عورت سچ بول سکتی ہے وہ بھی اپنی خلوتوں میں اپنی تنہائیوں میں کہہ نا روحیل سے موسیقی 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 پر ضرور لے کر آئیے گا میری دو چار سہیلی آئیں گے ان سے ملنے کے لیے بہتر میں پوری کوشش کروں بھی آگے اس کے موڈ پر ہے کیوں میری سالگیرہ میں آنے سے ان کا موڈ خراب ہو جائے گا خپو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں اور اب با تو کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جلد ہماری منگی کر دیں گے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سکھیان نے خپو سے خود کہا ہے کہا ہے نا اسلام علیکم سکھیان امی یہ کیوں آتی ہے یہاں نفرت ہے مجھے اس سے اور اس دنیا کی تمام لڑکیوں سے اسے کہیں چلی جائیں یہاں سے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا بھیجے اسے یہاں سے مجھے مارف کر دو سکھیان میں نے تمہاری خوشی کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن تم اب بھی میرے بیس فرینڈ ہو اور ہمیشہ رہو گے مجھے مارف کر دو سکھان میں نے تمہاری خوشی کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے ایسے بچوں کی طرح مچھلی سے کھیلتی رہو گی بچوں جیسی حرکتیں کرو گی تو کون شادی کرے گا تم سے سوفیان سوفیان میرا بیسٹی ہے بیسٹی بیسٹی بیسے مجھے تو وہ بیسٹی سے کچھ آگی کی چیز لگتا ہے جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ میرا بہت اچھا دوست بلکہ تھا تھا کیوں چھگڑا ہو گیا کوئی بات نہیں دوستوں میں اس طرح لڑائی چھگڑا ہوتا رہتا ہے ڈوٹ بری بیسے سیپ تمہیں خود کو بدلنا چاہیے اگر اسی طرح راؤ گی نا تو کوئی لڑکہ تمہیں گھاس نہیں ڈالے گا سوفیان بھی نہیں تو نہ ڈالے ہر چیز کے ختم ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے بی 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 مت کہو مجھے آئی دونٹ لائک ایٹ رائٹ رائٹ تمہارا حلیہ دیکھ کر تو تمہیں بابا کہنا چاہیے روحیل آپ تو بہت ہی بھرے ہیں گڑ گڑ کی طرح رنگ بدلتے ہیں بھئی زندگی ہے ہی رنگین کبھی یہ رنگ کبھی وہ رنگ کبھی غم کبھی خوشی اور میں روحیل حسن لڑکیوں کے دل میں ایسے جگہ بناتا ہوں جیسے فوٹبال کا ایک کھلاڑی اپنی بال لے کر نکلتا ہے اور اپنے کھلاڑیوں کو کٹ کرتے ہوئے گول کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور یہ رہا دل اور یہ رہا گول اور لڑکی اپنے دل سمیت خائل اور پھر بے ہوش ہم واو ارے تمہاری ماما کا ہے میں تو ہینا کو دیکھنے کے لئے تمہارے کمرے میں آیا یہاں کر کیا بیٹھا تم نے مجھے باتوں میں ہی لگا دیا اور میرا سارا وقت بربات کر دیا کیا میں باتیں کر کے وہ خراب کر رہی ہوں روحیل آپ تو بہت ہی برے ہیں سی سٹاپ اٹ یہ کیا کر رہی ہو تم اس طرح سے کوئی بہیف کرتا ہے سی سوری ہینا ہینا سوری سوکے بازاک کر رہے تھے موسیقی 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 کیا سمجھتی ہے سیپ چار پیسے اس کے پاس تو کسی بھی غریب کا مزاق اڑا سکتی ہے وہ خریدا نہیں ہے حسدہ مجھے موسیقی یہ ایک فون دے کے اس دکھ کیا خریدا ہے مجھے موسیقی 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 مرنے سے پہلے میں لوگوں کو سیپ کی اصلیت تو بتاتا چا پڑھا تھا میں نے کہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی دوستو آج دیکھ بھی لیا میں جس کے پیچھے سہرا میں پانی سمجھ کے دور رہا تھا وہ وہ تو سراب تھا ایک دھوکہ لڑکیاں اور خاص طور پر یہ امیر لڑکیاں سب فراڈ ہوتی ہیں وہ ہم جیسے میڈل کلاس لڑکوں کے دلوں سے کھیلتی ہیں ان مہنگے مہنگے کھلونوں سے جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو یونیورسٹی آکے ہمارے دلوں سے کھیلتی ہیں ہمارے جذبات سے کھیلتی ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو تو نیکسٹ کہہ کے انجان بن جاتی ہیں اور اور اپنے باپ کے طے کی یہ رشتے قبول کر لیتے ہیں دوستو میں میں سوفیان رضا آج دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اب میں اس لڑکی کا خود غرص چہرہ مزید نہیں دیکھ سکتا جسین میں اس لڑک کھل میں اس لڑک کھل ترکی موسیقی موسیقی شکر ہے تم آئے دیکھو میں نے فائنلی مکمل کر لی اس لیے بلایا بتاؤ مجھے کیسی ہے صرف پینٹنگ دیکھنے کے لیے بلایا تھا تیل می نا بہت حسین خوبصورت زندگی سے بھرپور پورٹ پورٹ نہیں ابسترکٹ ہے نہیں صرف اس لیے بلایا I have a surprise for you surprise تمہیں فٹوگریفی کا شوق تھا اوہ امریکہ میں کتنی تسوینیں لیتے تھے تنگ ہو جاتے تھے یاد ہے تمہیں یاد ہے ہر ایک بات یاد ہے ان فیکٹ میری میموری تو بہت اچھی ہے کاش کاش وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا کاش سب کچھ پھول سکتا کاش کاش میں نے آپ کی تصویریں نہ لئے اور کاش میں نے فٹوگریفی ناچو نایس 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 میری پینٹنگ ہی لے لو موسیق 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 سوفیان سوفیان موسیق میری بچھے آج! سوفیان اچھا ملچے! سوفیان! سوفیان ملچے! سوفیان! آل! آل! سوفیان! سوفیان! Sufian 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 میرے پچھوں موسیقی 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 یا فیضان بھائی بھی جانا اسی طرح پکچر سے باد بھی ایک اور ایک اور ایک اور اوہ یا بس فیضان بھائی what a pleasant surprise bro اس جانا اچانک؟ بھئی یہ تو کمال ہو گیا کیسے آ گیا آپ؟ دل کو پاکستان کی یاد آ رہی تھی بیٹی کی یاد آ رہی تھی دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہاں امریکہ میں رکو بزنس ختم کرو اور پھر جیت کیس کی ہوئی؟ آبیسٹی دماغ کی کیونکہ فیضان کے پاس دل تو ہے نہیں تم دونوں یہ جان کر حیران ہوگی کہ میں ہمیشہ کیلئے لوٹ آیا ہوں کیا؟ ہمیشہ کیلئے ہمیشہ کیلئے کم ہی واپس نہ جانے کیلئے میں جانتا تھا میری واپسی کہ تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی آخر تمہاری آزاد زندگی متاثر جو ہو جائے گی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہاں صرف اپنی بیٹی کیلئے آیا ہوں فیضان 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 برو ایسی کوئی بات نہیں ہے شیسہ کیلئے دیکھا نہیں تھا آپ کے آتے ہی چہرے پہ خوشی آگی تھی یہ تو تھوڑا سا کنفیوجن ہے جو آپ کو آپ کو ہاں روہیل بلکوہ صحیح کہہ رہا ہے بلکوہ صحیح بلکہ سیپ تو مجھ سے زیادہ سپرائز ہوگی بلکہ سیپ تو مجھ سے زیادہ سپرائز ہوگی میں جاگی سیپ سے ملاتا ہوں سیپ میں دیکھتا ہوں میں ہے میں سیپ سے ل Zero موسیقی 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 کبرائیں نہیں بلکہ خوش ہوں بیزان بھائی امریکہ سے سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کی محبت میں ہمیشہ کریا کاشی ایسا چوتا میری محبت میں نہیں صرف می بیٹی کی محبت میں واپس آئی دو پل چین سکوم کے ملے تھے خدا کو وہ بھی کبارہ نہیں ایک سامپل دیکھ لیا نا پس پہر وہی لڑائی جھگڑے پھر میری پھر میری دپریشن نہیں ہوگا نہیں ہوگا اسا میں ہوں نہ ویسے آپ دونوں کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے جب فیضان برو یہاں ہوتے نہیں ہیں تو آپ چاہتے ہیں وہ یہاں آ جائے اور جب وہ یہاں آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے اسی طرح بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگ ایک دوسری کے ساتھ خوشی خوشی نہیں رہ سکتے ہیں آپ اسی طرح خوش رہیں شاعری کریں میوزک سنیں لائیولی رہیں اچھی اچھی پینٹنگز کریں میں جانتا ہوں فیضان بھائی دل کے پورے نہیں بس تھوڑے جذباتی ہیں خرچہ اور روہر میری میری کل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے سہر کی شادی میں میں بلکل بھول گئی تو میں نہیں بتایا بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اگر تم فیضان کے ساتھ بیزی ہو تو میں خود چلی جاؤ گی ارے نہیں پلیز ایسا مت کیجے گا ٹوٹوڑے آلکم آن ٹائم آپ کو بہت سارے چاند اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زمین پر رات کے اس بہر میں یہ سورج روشنی کیوں دے رہے ہیں اپنا مو ٹھیک کرے اور اندر جائے هم نہیں تہارےew ہم موسیقی موسیقی اب ارے سوفیان کتنی دیر تو کیا اتنی دیر ہو گئی کہ تم ہی بدل ہو موسیقی 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 ایک ذہنی مریض ہو موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سر فوکان کے نوٹس ہیں مجھے دے دو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے وہ ٹھیک ہے پیٹ کی سفائی ہو گئی امیہ اور ماں اہمو اچھا ہوا ماملہ سامل گیا ورنہ پولیس آجادی میں ٹھیک ہے لچہ ٹھیک ہے امیہ اور ماں اہمو لے گئے اس پو اگے جاؤ گی اس سے ملنا ساملے کم انکل انکل میں سفیان کی کلاس فیلو ہوں اس سے مل سکتی ہوں کیا تمہاری ہمت کیسے ہو یہاں آنے کی بڑی دیشرم لڑکی ہو بھئی نہاک میرے بھانجے کو بے اوقوب بنا رکھا تم نے انکل میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا نہیں اسے تو شوق ہے خودکشی کا ایسی تفریحل خودکشی کی ہے اس نے آنٹی آنٹی پلیس مجھے سفیان سے ملنے دے اس کی طبیعت کیسی ہے آنٹی چھے بہت برا لگ رہے ہیں اے لڑکی اپنا ڈراما بند کرو اور نو دو گیارہ ہو جاؤ یہاں سے سفیان اب میرا داماز بننے والا ہے اور کسی سرپریڈ لڑکی کو ملنے کی اجازت نہیں جائے سکتا میں بہت کے چنگل سے نکال کے لائے آؤں چلو یہاں سے ورنہ تمہارے والدین کو کال کر کے ایسی سناؤں گا ایسی سناؤں گا کہ طبیعت صاف ہو جائے گی ارے امیر ہوگی تم اپنے گھر میں جاؤ یہاں سے چلو چلیو یہاں پا کیا ہوگا جب ڈاکٹر کھل کر ساری بات اینا کو بتا دے گی اب تک اس بیماری کو راز رکھے ہوئے تھا اب کیا ہوگا اگر اینا کو برین ٹیومر کا بتا چل گیا وہ تو بالکل ہی ہاتھ پہوں چھوڑ دیں گی اوپر سے فیضان بھائی سے جھگڑے یا اللہ کوئی معجزہ کر دے کوئی معجزہ کر دے کہ اینا کو یہ بات آج بتانا چلے اسکیوز می ہیلو مریض شاید میں ہو گمسل تم ہو کیا ہوئے کیا سوچ رہے ہو ڈاکٹر لودھی پہ دل آتا ہے بہت چارمین ہے سوچ رہا ہوں کسی دن انہیں لنجھ یا ڈینر پہ لے جانے کیا خیال ہے اصل بار بتاو کیا چھوپا رہے ہو ارے کچھ بھی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ریپورٹ پہ پہ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اوز دن کے باعت مجھے سر میں در بھی نہیں ہوا اور رات پہ نین بھی بلکو ٹھیک آرہی ہے مجھے لگ رہے ہو اسکیوز می ڈاکٹر لودھی نے بہت معذرات کی ہے کیوں وہ آنڈر نہیں ہے کسی امرجنسی کی وجہ سے وہ چلی گئی ہے لیکن پھر نہیں پٹسوکے کوئی بات نہیں ہم نیکس ٹائم آجیں ویسے بھی جا آپ کی مریضہ ہیں وہ اب تو ٹھیک ہو چکی ہے نہ سر میں درد ہے نین بھی ٹھیک آرہی ہے اپوائنٹمنٹ ریسکیجول تو کوئی بات نہیں پھون پر کر لیں چلتے ہیں تینکیو کیا صفیان کی گھر باروں نے مس بیہیف کیا تم سے جو اس نے یقین نہیں آرہا دیکھو زین میرے لئے یہ ہی کارپیا کہ وہ ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ تمہاری بات ہوئی اسے اس نے کیا کہا وہ کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ وہ تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے وہ ہے ہی اس طرح کا ایموشنل بندہ زین مجھے سفیان سے ملنا ہے کسی بھی طرح اس نے میری فاتف جان دینے کوشش کی ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کم آن یاد سوچو اگر وہ اپنی جان دینے میں کامیاب ہو جاتا پھر پھر کیا ہم اس طرح بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے اچھا میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اس سے ملوان ہوں لیکن تم بھی عجیب لڑکی ہو پہلے اس کی بیستی کرتی ہو اور اب اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہو میں ایسی ہوں اچھا ہوں جنٹی چلتا یہ فیضان ایسے کیسے جلے آئے ابھی ابھی تمہیں کھل کر مسکرائی تھی کہ لبوں پر تالے لگانے پھر یہ شخص آگیا ہے میرا اپنے گھر میں اجنبی ہو رہی ہوں خدایا ایسا کیوں ہوتا ہے آخر اچھا وقت اتنی جلدی کیوں گزر جاتا ہے اور غام صبح جاتا ہے اور سر شام آ جاتا ہے موسیقی 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 میں مدد کرتا ہوں بلک اللہ موسیقی میرا آنہ کیا چھہ نہیں لگا اس نے میں کیا کہہ سکتیوں آپ اپنی مرضی سے جب جِ چاہے آتے جاتے رہتے میرے برا لگنے نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے یہ ہنا ہے میری بیہ حتہ بیوی ہنا کا یہ روپ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اس پر تو بس قربان ہو جانے کو دل چاہ رہا ہے کیسے بات کروں اس سے کیا ہو گیا اے فیضان اپنی ہی بیوی سے اظہار محبت سے چچک رہے ہو وقت نے بھی کیسے فاصلے پیدا کرتی ہے آرے آپ ابھی تک یہیں کسی بزنس میٹنگ کے لیے آئے کب تک رہیں گے شادمہ نے بتایا تھا ہدا میں واپس آگیا ہوں ہمیشہ کیلئے تمہارے پاس میرا مطلب ہے اپنی فیملی کے پاس تمہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے نا کیا تھوڑی دیر اور میں تمہارے ساتھ کمرے میں گزار سکتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے آپ جائیے پلیز مجھے نیند آ رہی ہے بے حس پرفزدہ عورت ارے تم تو میرے پیار اور قربت کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی ارے دماغ تو میرا خراب ہے نا جو ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں بھول جاتا ہوں کہ تم تو ایک ایک ذہنی مریض ہو سیپ تم لوگوں کہنے پر میں واپس تو آ گیا لیکن اب کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا اب تم ہی مشورہ تو مجھے یہاں رکنا چاہیے اور پھر واپس ہمیرے کا چلے جانا چاہیے ایسا نہیں ہے ڈیٹ وہ دراصل آپ کافی عرصے کے بعد لوٹ کر آئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں میں کافی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں ارے آپ پیٹی کی درمیان کیسے فاصلے آ سکتے ہیں میرا مطلب ہے آپ اور ماں ایک ساتھ رہ کر بھی الگ لگ رہتے ہیں الگ لگ کمروں میں سوتے ہیں آپ میں اور ماں کے مزاج میں شخصیت میں اچھا خاصا فرک ہے ڈیٹ اور آپ کو کیا لگتا ہے تو اس کا اثر کیا مجھ پر نہیں پڑے گا ڈیٹ تم نے تو بہت گہری بات ہی کرنا شروع کر دیا ایسا یہ ڈیٹ اور مجھے نہیں پتا آپ کی آنے سے اس گھر کے مسئلے حل ہوئے ہیں اور کمپلیکیٹیڈ ہو گئے ہیں ویسے بھی آج میرا بہت گرا دن گزر ہے سوری اگر میں آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر دیکھ میرا موڈ آنفہ نہیں نہیں میری بچی سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اب میں واپس آ گیا ہوں تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ویسے سوفیان کیسا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کس نے بتایا کیا پتا چلا کہ وہ تمہارا خاص دوست ہے یا پھر کچھ نہیں ڈیٹ ٹھیک ہے سوفیان اور زین بھی روحیل تمہیں کیسا لگتا ہے دل مجبور دل مجبور دل مجبور دل مجبور اپنی محبوبہ کی بے وفائی سے مایوس ہو کے خودکشی کر لے جاگ بھی جاؤ اتنی باس ہو میرے اور اتنی دور میں چاہتی ہوں کہ تم سوفیان کو کہو وہ اپنی امنی کے ساتھ آئے اور باقاعدہ رشتہ مانگے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ضرور ہوتی ہے کوئی بتا دیتا ہے کوئی چھپا لیتا ہے ان سب کے ساتھ جینا سیکھو مجھے جھوٹے دلہ سے اور خوکلی تسلیہ نہیں چاہیے کب سیکھوگی کہ اپنا یہ یمو باندرک نچای